میں یہاں اس بات کی بھی وضاحت کروں کہ پی ٹی آئی اور حکومتی وزارہ مسلسل اس بات کا پروپیگینڈا کر رہے ہیں کہ ایکوزیشن نے ایف ایٹی ایپ میں ہمارے ساتھ نہیں دیا یہ بلکل درست نہیں ہے اور تاریخ اور ریکارڈ اس کی غلط بیانی پر گواہی دے رہا ہے کل بارہ بل تھے جیسے کہ میں نے عرض کیا جس میں دس بل پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نے پی ٹی آئی نے مل کر پاس کی قومی اسملی سے بھی اپاس ہوئے اور سینٹ سے بھی اپاس ہوئے سینٹ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی اکثریت ہے اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پی ٹی آئی کے ایف ایٹی ایپ کی ان بیلز کے اوپر حمایتی یا اتحادی نہیں تھے تو سوالی پی ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دس بل سینٹ سے پاس ہو جاتے تو دس بل حکومت نے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کر قومی اسملی سے بھی پاس کیے اور سینٹ سے بھی پاس کیے باقی دو بل جو سینٹ سے پاس نہیں ہوئے ریجیکٹ ہوئے جس کی وجہ سے جائنٹ سیشن بلائے گیا اور جائنٹ سیشن سے پاس کر دئیے گئے ان دو بلوں کے اوپر بھی کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا بلکہ میں تو اکثر مذاکر کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی وصولی قسم کا اختلاف تھا اور وہ وصولی اختلاف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے دونوں پارٹیوں کا پی ٹی آئی سے مطالبہ یہ تھا کہ وہ ہماری لیڈرشپ کے حوالے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو واپس لے وہ واپس لینے پر تیار دی تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ان دو بلوں میں حکومت کا ساتھ نہیں دیا حالانکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا مسلسل موقف تھا کہ ہم تو ایف ایٹی ایپ میں آپ کے ساتھ ہیں جس طرح ہم نے مل کر دس بل پاس کیے ہیں ان دو بلز کو بھی پاس کرنے کے لیے تیار ہی لیکن آپ ہماری تعاون کے نتیجے میں ہماری لیڈرشپ کو برا بلا کہتے ہیں یہ جو برا بلا آپ نے کہا ہے اس کے اوپر معذرت کریں یہ الفاظ واپس لیں اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے اس لیے وہ جوائنٹ سیشن میں وہ دو بلز گئے اور سینٹ سے ڈسپروو ہو گئے پھر جب جوائنٹ سیشن میں گئے تو پوری قوم نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن کے اندر اپوزیشن کی اکثریت ہے دو سو بیس ممبران حکومت اور اس کے اتحادی کے ہیں اور تقریبا دو سو انتیس ممبران یہ اپوزیشن پارٹیوں کے بنتے ہیں لیکن اپوزیشن پارٹیوں کی جو بڑی پارٹیاں ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے بیس سے زائد ارکان اس دن غیر حاضر تھے یا غیر حاضر کر دیے گئے تھے جس کی وجہ سے حکومت کو یہ موقع ملا کہ وہ دس ووٹوں کے فرق سے ان بلز کو پاس کر سکے تو دس بلوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے کھل کر ایف ایٹی اپ کے ان بلوں میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا اور دو بلز میں جو سینٹ سے ریجیکٹ ہوئے ان کی تلافی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں اس طرح کی کہ اپنے لوگوں کو غیر حاضر کر کے ٹیکنیکلی واک آؤٹ کر کے ٹیکنیکلی حکومت کو یہ موقع دیا کہ وہ ان بلز کو سمودھلی پاس کر سکے تو حکومت کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ہماری مخالفت کی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے دس بل میں کھل کر حمایت کی اور دو بلوں میں ٹیکنیکل انداز کے ساتھ حمایت کی اور تینوں پارٹیوں نے مل کر فی ٹی ایف کے یہ بارہ بل پاس گئے موسیقی